ہی ایبریوان اسلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے توا فش فرائی بہت ہی زبردر سی ریسیپی بن کر ریڈی ہوتی ہے بہت ہی آسان ہے بہت جھٹ پر بن کر ریڈی ہو جاتی ہے آپ اس کے لئے کسی بھی فش کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ملٹن ماؤت بن کر فش ریڈی ہوتی ہے اپٹائزر کے لئے ایک پہفیک ریسیپی ہے یہ تو چلے اسے فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا اور ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور سبسکرائب کر لیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بولیں تو اسے بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو فش میں نے راوز مچھلی کا استعمال کیا ہے آپ سرمئی بانگڑا پاپ پلیٹ کسی بھی فش کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے چوئس کی کسی بھی فش کو اس ریسیپی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے فش پیسز کو سائیڈ میں رکھ لیا ہے ہم بیچ میں اس کا مارینیڈ ریڈی کریں گے تو سبسے پہلے میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ تین سے چار بہت ہی باری چوب کیوئے ہری مرچے یا آپ دیڑ ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں دو ٹیسپون کشمیری لال مرچ پاوڈر آدھا ٹیسپون حلدی ایک ٹیسپون بھر کر زیرہ پاوڈر ہم نے اوپر تک بھر کر لینا ہے دو ٹیسپون دھنیا پاوڈر یہاں بھی ہم کو ہیپٹ ہی لینا ہے یعنی بھر کے لینا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دو ٹیبل سپون فریش لیمو کا رس آٹھ سے دس بہت ہی باریک چوب کیے وے کڑی پتے اور ایک ٹیسپون گرم مسالہ پاوڈر ڈال کے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایک تھک سا پیسٹ ہم نے رڈی کر لینا ہے اس پیسٹ کو ہم نے سارے فیش پیسز پر اپلائی کر لینا ہے ایک تھن سی لیئر لگانی ہے ہم نے موٹی لیئر نہیں لگانی ہے مسالوں کی تو ایک ایک کر کے ہم نے سارے فیش پیسز پر مسالے کو اپلائی کر دینا ہے اور ہم اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھ لیے میرینیٹ ہونے کے لیے اس سے زیادہ ہم نے فیش کو میرینیٹ نہیں کرنا ہے پانچ سے دس منٹ کے بعد ہم نے ایک ت coils پر سفیشنٹ تیل گرم کر لینا ہے شیلو فرائنگ کے لیے میں نے نون سٹک توا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو لوہے کا توا بھی یوز کر سکتے ہیں تو فش پیسز کو ہم نے یہاں ارینج کر دینا ہے اتنے ہی پیسز آپ نے ایڈ کرنے ہیں جتنے آپ کو فلپ کرنے میں پلٹانے میں آسانی ہو تو ہم نے میڈیم آج پہ دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ پکانا ہے اس کے بعد ہم نے بہت ہی کیر فلپ کر دینا ہے اب پلٹی ہی بھی سائٹ کو بھی ہم نے میڈیم آج پہ دو سے تین منٹ کے لیے پکا لینا ہے آپ دیکھیں گے کتنے بیوٹیفل سے براؤن مارکس آ گئے ہیں سو ٹوٹل پانچ سے چھ منٹ لگے مجھے فش کو پکانے کے لیے تو فش پیسز جب پوری طرح سے دونوں سائٹ سے پک جاتے ہیں تو ہم نے بہت ہی پیار سے انہیں نکال کے سائٹ میں رکھ لینا ہے از یو کین سی فش بہت ہی پورفیکٹلی کوک ہوئی ہے تو میں نے سائٹ بائی سائٹ ایک اور تاویے پہ باقی کے فش پیسز کو پکا لیا تھا تو ایک بار پھر لیٹ می رمائنڈ یوں کہ کسی بھی فش کو پانچ سے دس منٹ سے زیادہ مارینیٹ نہ کریں بیکوز فش کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے آپ زارہ مارینیٹ کریں گے تو فش کا جو فلیور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسے گرما گرم سرف کریں اور فیملی کے ساتھ انجوئی کریں یہ پارٹیز کے لیے ایک بہت ہی پورفیکٹ اپٹائزر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فش بہت ہی صافت اور ملتن ماؤت بن کر ریڈی ہوئی تھی اور جتنی کمال کی یہ دکھ رہی ہے ٹیسٹ میں اس سے بھی زیادہ لا جواب تھی so do try this recipe and let me know how it turned out for you i'll see you guys again with another recipe another video till then take care bye اللہ حافظ